امام سادق ایک صحابی تھے آئے لگتا ہے آپ بھی سفر کر کے ہیں جو سلوات اس طرح سے بہت حضرت کا ایک صحابی حضرت پاس آیا ہے تاجر تھا اور کہا کہ حضرت میرے لئے آپ استخارہ فرمائیے میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں کیا یہ سفر میرے لئے مفید ہے یا میرے لئے مذر ہے ضرر رکھتا ہے امام سے اگر کوئی کہے استخارہ کا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام قرآن کھولیں گے جب آپ عالم کے پاس جائیں گے مولانا کے پاس جائیں گے استخارہ کے لئے تو وہ قرآن کھولے گا لیکن جو خود قرآن ہے وہ قرآن نہیں کھولتا امام سے استخارہ کا مطلب یہ کہ امام جو رہنمائی کریں گے خود جی استخارہ ہے امام سے جب پوچھا تو فرمایا کہ یہ سفر آپ کے لئے مفید نہیں ہے اس میں آپ کے لئے ضرر ہے نقصان ہے جب یہ امام سے سنا تو کر آگیا ہے سفر کا ارادہ ترک کیا لیکن زوجہ نے تحریک کیا کہا کہ سب جا رہے ہیں اور یہ جنس اب اگر تم لے جو خریدتے ہو وہاں جا کے بیجتے ہو تو مجھے لگ رہے کہ تمہیں یقینی فائدہ حاصل ہوگا تو ضرور نہیں کہ تم امام کی اس بات کو زیادہ اہمیت دو انسان کو کبھی خود اپنی رائے سے بھی چلنا چاہیے اس دفعہ تم میری اماموں چلے جاؤ اور وہ مال لے کے چلا گیا اور اسے پہلے کی نسبت پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ منافع ہوا امام صادق نے تو یوں کہا تھا لیکن یہاں تو بات پولٹ ہو گئی گھر آیا زوجہ سے جب بات ہو تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز میں ان سے مشورت لیں رہنمائی لیں آپ خود سے بھی سوچا کریں اب اس کے ذہن میں آہستہ آہستہ یہ وسوسے بڑھنے لگ گئے پر امام کی شخصیت یہ شکوریب کا شکار ہوا کافی عرصہ تک مروت کی وجہ سے اظہار نہیں کیا لیکن ایک دن اس کی یہ دل کی چنگاری اٹھی لبوں تک آگئی کہا امام صادق ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں حاصل ہوا تھا طلب خیر کے لیے استخارہ کے لیے پر آپ نے میری رہنمائی فرمائی تھی کہ میں یہ سفر نہ کروں میرے لیے مزر ہے لیکن اتفاق سے میں نے وہ سفر کر لیا اور جب کیا تو مجھے پہلے کی نسبت پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ فائدہ حاصل ہوا تب سے میرے ذہن میں یہ بات گھٹک رہی ہے کہ آپ نے ایسی کیوں فرمایا تھا امام نے فرمایا تم نے اس سفر میں جب فلاں مقام پہ پہنچے تھے فلاں شہر میں تو اس دوران میں رات جب تم مالی معاملات نمٹاتے ہوئے تمہیں بہت دیر ہو گئے وہ بہت دیر سے سوئے اور صبح میں جب تم اٹھے تو سورج تلو کر چکا تھا اور تمہاری اس روز کی صبح کی نماز قضا ہو گئی فوت ہو گئی اور اب جتنا تو نے کمایا یہ بہت کم ہے اگر پوری دنیا کی دولت بھی اس کے بدل میں دے دی جائے تو اس نماز سے جو کچھ تمہیں حاصل ہونے والا تھا تو اسے ہمیشہ محروم رہے گا